اسلام علیکم میں ہوں گلال اور آپ دیکھ رہے ہیں تلگا ہوں گا لائن آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ایک تو چیز آپ کو بتاؤں گا کہ ایزیسٹ وی جس میں آپ اپنے یوپیس انورٹر کو انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا بھی نالج رکھتے ہیں الیکٹرسٹی کے بارے میں تو آپ اپنے گھر میں خود بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں دوسرا اس میں سب سے مین جو میں ٹاپک کو کور کروں گا وہ ہوگا ہے ریلے کا بہت دوست پوچھتے ہیں کہ یہ جو ریلے آپ نے لگائی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس بھی مل تو گئی ہے لیکن اب ہم اس کو لگائیں گی کیسے اس کے جو کنیکشن ہیں وہ کیسے کرنے ہیں وہ میں ابھی آپ کو سمجھا بھی دوں گا آپ نے بہت بہت سے ان چیزوں کو دیکھنا ہے تاکہ آپ جو ان کے کنیکشن ہیں وہ ان کو غلط نہ کر سکیں سب سے اس میں مین چیز تو یہ ہے کہ جب بھی آپ ریلے کو سیدھا پکڑیں گے وہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دوں گا تو اس کے جو ان پر والے جو پوائنٹ ہوں گے وہ ہمیشہ آپ کا لوڈ ہوگا باقی کے ساتھ اگر آپ چھیڑ خانی کار بھی لیتے ہیں تو کوئی مین چیز نہیں ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ لوڈ پے آپ یوپیس انیویٹر کو لگا دیں اور پرارٹی ون پے آپ وابڑا کو لگا دیں تو یہ آپ اس میں ایک سمجھ لیں کہ پٹاخہ بچ جائے گا تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی کوئی بھی ویڈیو ہوتی ہے چاہے میری ہو یا کسی کے بھی ہو ٹیکنیکل ویڈیو تو اس کا آپ کمپلیٹ دیکھا کریں بالخصوص جہاں پہ الیکٹسٹی کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی بھی غلطی جو ہے وہ آپ کے لیے یا آپ کے گھر والوں کے لیے بہت جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے تو براہ مربانی جب بھی اس طرح کی ویڈیو یا تو آپ اس پر کام کریں نہیں اگر کریں تو پھر مکمل اس کی جو معلومات ہوتی ہیں وہ لے کے اور اس کے بعد جو سیفٹی جو معیرز ہوتے ہیں وہ لازمی لیے کریں میں ہر اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو کام نہیں آتا تو بالکل نہ کریں اگر آپ کو آتا ہے تو پھر جو آپ کے سیفٹی معیرز ہیں وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے یہ ننگے پاؤں آپ نہ کھڑے ہوں اگر جو کریں تو وہ پہن لیں تو یہ مختلف قسم کی جو سیفٹی معیرز ہوتے ہیں یہ لازمی لیے کریں ابھی ہم چلتے ہیں سب سے پہلے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے جو ایزیسٹ وی جو ہے وہ اس میں اگر آپ انورٹر اپنا لگانا چاہتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ اور انشاءاللہ میرے کچھ ہوگی انشارٹ میں آپ کو میں بتا دوں اس کے ساتھ پھر لاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو آپ کی ریلے ہے وہ کام ایکچلی کرتی کیسے ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کے آپ اگر آپ کے پاس ریلے آ چکی ہے تو آپ نے اس کو لگانا کیسے آپ نے اس کے کنیکشن کیسے کرنا چلتے ہیں اب نہیں بھی جانے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے کوئی وڈن شیڈ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز لگا لینے ہیں ایک تو وہ خوبصورت لگتی ہے اور سیفٹی بھی ہوتی ہے اچھا ان کے پاس پہلے ایک جنریٹر لگا ہوا تھا آٹومیٹک آن آف والا تو اب وہ والے سسٹم ہم کٹ کر دیں گے یہ آپ کے سامنے ڈسٹریبیشن باگ یہ یہاں پہ آپ کو کوئی بھی اس طرح کی طاعت نظر نہیں آگی اب جو ہم نے پہلے چیز انویٹر تو لگا دیا اور کوشش یہ کریں کہ ڈریل مشین کے ساتھ اور اس کے بعد یہ جو گٹی یا راول بورڈ جو بھی آپ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ لگا کر پھر اس کے اوپر جو بھی بورڈ وغیرہ لگانا تو وہ لگا کریں اس سے مضبوطی بھی رہتی ہے اور یہ خوبصورت بھی لگتا ہے اور دیوار جوتی ہے وہاں بھی زیادہ آپ کو پرابلم نہیں آتا اب یہاں پہ ہم نے بورڈ بھی لگا دیا اور ریلے بھی لگا دیا ریلے کے جو کنیکشن ہے وہ تو میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا لیکن ابھی میں آپ کو ایزیسٹ وی اس لیے بتا رہا ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جیسے اب آپ نے انویٹر لگا دیا بورڈ لگا دیا پھر آپ نے ریلے لگا لیں یہ تین چیزیں لگ گئیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا میکسیمم جو کام میں بہت ہو گیا اب ایک کریٹیکل کام ہے کہ آپ نے ان کے کنیکشن کیسے کرنے تو وہ پھر انشاءاللہ آگے چال گیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ دسٹیپیشن باکس جو پہلے بلکل یہ عجیب سا لگ رہا تھا وہ بھی بلکل صاف ہو گیا ہے وہ میں نے بلکل کلوز کر دیا ہے اس کے نیچے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ڈریل کے ساتھ میں وائر لے کر ہوں کیونکہ ویسے ڈسٹیپیشن باکس جو ہے وہ پھر صحیح لگتا نہیں ہے اس لیے نیچے یہاں سے ہم نے ہول کیا اور جو وائر ہیں وہ باہر آ گئیں کنیکشن وہی چیز میں آپ کو بڑے ڈریل سے بتاؤں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر بیٹری کے لیے سٹینڈ ہے اب ہم بیٹری لگا دیتے ہیں جو جمپر ہیں جمپر لگانے سے پہلے آپ نے دو تین دفعہ دسلیقہ لیا کریں کہ پلس اور مائنس پلس پلس آپ نہ کر دیں پھر آپ کو فائدہ نہیں ہے دوسری یہ کوئی چیز کہ یہاں پہ بھی آپ کو ہلکہ سا سپارک نظر آیا گا یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جب آپ جمپر لگا لیتے ہیں مائنس لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد ہلکہ سا سپارک ہوتا ہے تو اس سے آپ نے ٹینشن نہیں لینی ایک دفعہ آتا ہے اس کے بعد نہیں آتا اور جو ٹائٹنس ہوتی ہے ان کی نٹ کی وہ یہاں پہ آپ نے پہلوانی نہیں دکھانی جس اتنا آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے کہ یہ جو آپ کی وائر ہیں یہ ہلنی نہیں اور اس میں جو سپارک ہے وہ کبھی بھی نہ آئے سپارک نہیں آئے گا تو آپ کا جو سسٹم وہ صحیح ڈن کرتا رہے گا اگر سپارک اس طرح کو کچھ چیز آتی ہے تو پھر آپ کو پرابلم آئے گا اب یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جو آپ کی وائر ہیں وہ موو نہ کریں انورٹر بھی مرہ لگ گیا سٹپ پہ سٹپ تمام آپ نے دیکھ لی انورٹر پہ ساری چیزیں لگا کے لاسٹ پہ آپ نے جب بیٹری کنیکٹ کر دینی ہے تو اس ٹیم آپ نے ایک دفعہ اس کو آن کر کے چیک کر لینا ہے کہ آپ کا انورٹر آن ہو رہا ہے آن ہو رہا ہے تو بالکل زبردست ہے اس کے بعد آپ نے بیٹری کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو کچھ کم ہی نظر آئے گی کیونکہ جو بیٹری ہیں وہ دو سے تین منت ایسی طرح پڑھی رہی ہیں ابھی اس کے بعد ہم نے آؤٹ پوٹ وال جو لائن ہے وہ بھی لگا دی ہے اور مین سب سے چیز ہوتی ہے اس کے جو کنیکشن ہوتے ہیں اب میں جب اس کے یہاں پہ آپ کو زیرو نظر آ رہا ہے جب میں وابڈا کو آف کروں گا تو اس کے بعد ہم کو یہاں پہ وارٹ آنے شروع ہو جائیں گے جو گھر کا لوڈوں کا وہ یہاں پہ چلنا شروع ہو جائے گا لیکن شروع میں کیا ہوا کہ جب میں وابڈا ابھی تو میں نے آف کر دیا تو یہاں پہ لوڈ آ رہا ہے جب میں نے آن کی تھی پھر بھی یہاں پہ یہ لوڈ اسی طرح چلا رہا تھا تو اس کی پرارٹی صحیح نہیں تھی کنیکشن ٹھیک نہیں تھے تو وہی چیز ہے کہ میں اس پہ آپ کو بہت ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا ابھی میں جب وابڈا کو آف کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس زیرو آ جانا چاہیے اگر میرے پاس زیرو آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو کنیکشن ہیں وہ ٹھیک ہیں اور اگر یہاں پہ زیرو نہیں آتا تو پھر ہم نے کہیں نہیں کچھ گرڈ پڑھ گئے اب میں نے اس کو جو ہی آف کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ زیرو شو اور ایس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو انورٹر ہے مکمل طور پر بائی پاس ہو چکا ہے تو ہمارے جو جتنی بھی جو کنیکشن ہیں وہ ٹھیک ہیں اب ہم نے اس کو جو وابڈا کی انپوٹ ہے جو یوٹلٹی کی انپوٹ ہے وہ بھی میں نے دے دی ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کی جو سیٹنگز ہیں وہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ایزا صرف یوپس کے طور پر یوز کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ نے اس کی سیٹنگ کیا رکھنی ہے چلیں چلتے ہیں اس کی سیٹنگ میں تو سب سے ایک نمبر پر آپ نے یوٹلٹی فرسٹی رکھنا ہے اس طرح دو نمبر تین نمبر پانچ نمبر پر آپ نے آکے اس کو یوز پر رکھ دینے تاکہ ہم جو چھبیس تائیس اور نتیس کی سیٹنگ ہے اس کو ہم خود کر سکیں اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر فلڈٹ پر راکھنے جو کی تضاب اگر تضاب والی بیٹری ہے تو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس بارہ نمبر تیرے نمبر سیٹنگ یہ اسی صورت میں ہوگی اگر ہم نے ایس بی یو یا سولر جو ہے وہ اگر ہم نے سیلیکٹ کیا ہوئے تو یہ اس صورت میں کار آمند ہوگی ورنہ ان کا پی کوئی فائدہ نہیں ہے ایس بی یو یا سولر ہم وہاں پہ اگر سیلیکٹ کریں گے اس صورت میں ہم نے سیلیکٹ کیا تھا یوٹیلیٹی تو بارہ نمبر تیرہ نمبر کی سیٹنگ کو آپ چھوڑ دیں جس جگہ بھی بھی ہوں گی یہ آپ کی کسی کام میں نہیں آئیں گی سولر نمبر کی سیٹنگ میں پھر یوٹیلیٹی فست کو آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کا جو یوٹیلٹی ہے وہی اس کو چارج کرتی رہے اچھا باقی جو سیٹنگ ہیں اس کے بارے میں نے ون بائی ون تمام سیٹنگ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں پھر بھی میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ تمام سیٹنگ کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اب یہاں پہ مین جو سیٹنگ ہے چھبیس نمبر کو آپ نے ٹوئنٹی ایڈ ون ٹو پہ رکھنا ہے اسی طرح ستائیس کو ٹوئنٹی سیمان یا ٹوئنٹی سکس پہ رکھ لیں پھر ٹوئنٹی نائن کو آپ نے ٹوئنٹی ون کیوں پہ رکھنا ہے تو یہ مین سیٹنگ تھی اچھا آج میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ جو اگر آپ اس کو اپنے گھر میں اسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے انسٹالیشن کرنی ہے تو ایک تو اچھی وائر یوز کریں اب جیسے یہ جمپر ہوتا ہے تو جمپر اگر آپ نارمل کالٹی کا لگائیں گے تو یہ ایک تو یہ ہٹ اپ ہوگا اور نارمل بھی آپ چیک کر لیا اگر وہ ہٹ اپ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی اچھی کالٹی کا نہیں ہے آپ اس کو چینج کر لیں دوسری سب سے مہین چیز یہ کہ جب آپ ایک دفعہ انسٹال کر لیتے ہیں تو جتنی بھی اس کے اوپر ریڈنگ آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو آپ نے بہت بہت دیکھ لینا ہے کہ کہیں بھی کوئی فارلز ہو نہیں آ رہا یا کوئی ریڈنگ بہت زیادہ آ رہی ہے یا کوئی بہت نیچے آ رہی ہے تو پہلی تو یہ چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو خود ہی بتا دے گا یا آپ کو علام کار الارم میں اس کا بجنے شروع ہو جاتا ہے بیپ جو ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی آپ کو نظر آتا ہے اس میں تو وہ بھی آپ چیک کر لیں لاسٹ پہ ایک چیز کہ جب بھی آپ نے کام کرنا ہے تو وابڈا آپ کی آف ہونی چاہیے اور آپ کے پاس پراپر جو اکیپمنٹ ہے وہ ہونا چاہیے پلاس کو جو ہے وہ کسی ہو جگہ جیسے ابھی پلاس کو آپ اگرے ہائمر کی طرح یوز نہیں کرنا تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کے جو مین کنیکشن ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایزلی بتا دیتا ہوں یہ ایک اور میرا اپنا جو انورٹر ہے اس کے اوپر میں ابھی آپ کو ایزلی سمجھا دیتا ہوں اچھا یہاں پہ سب سے پہلے چیز تو یہ کہ ہمارے پاس یہ نیچے سے جو وابڈا کی وائر آ رہی ہیں یہ باہر سے جو آ رہی ہیں تو یہاں پہ ہم چیک کریں گے یہ ہمارا پازیٹیو ہے اور یہ ہمارا نیگٹیو ہے تو وہ جو رائی سیڈ پہ بلکل آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے یہ مین بریکر ہے تو جو پازیٹیو والی وائر ہوگی اس کو آپ نے اسی طرح لیدر لے کے جانا ہے اور اس کی جو ریلے کی جو پازیٹیو ہے اس میں لگا دینا ہے اسی طرح جو نیگٹیو ہے نیگٹیو کو نیگٹیو کی جگہ پہ لگا دینا ہے پھر اس میں آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے لگانا اس کو کیسے ہے تو وہ بہت ہیزی سی میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو وابڈا ہے وہ آن ہے اور یہ جو نیچے والی یہ والی لائن ہے یہ ہماری وابڈا کی ہیں جو سائیڈ والی ہوتی ہیں یہ ہمارے یوپیس یہ جنیٹر جو بھی ایک دوسرا سورس ہوتا ہے اس پہ ہوتی ہیں اب میں جو بھی وابڈا کو آف کروں گا یہ دیکھیں اب یہ وابڈا کو وابڈا کو میں نے آف کیا تو یہ جو سائیڈ والی لائن ہے یہ والی اس کیوں پر یہ شفٹ ہو گیا یہ سائیڈ والی لائن یوپیس انورٹر کی ہے تو یہ اس کیوں پر جب شفٹ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوپر والی جو لوڈ کی ہیں یہ چیز آپ نے میشہ ذہن میں رکھنی جو نیچے والی کنیکشن ہوتے ہیں وہ انپوٹ کے ہوتے ہیں جو اوپر والی کنیکشن ہوتے ہیں وہ آؤپورٹ کا ہوتا ہے مطلب لوڈ کا ہوتا ہے اور جو اوپر والی ہوں گی وہ ہوں گی آپ کے جو باہر آپ کے گھر میں لوڈ جا رہا ہے تو اس کو آپ نے ایک تو ذہن میں رکھ لینے ہیں دوسری چیز کہ جب بھی آپ نے ایک دفعہ لگا لیا لوڈ کا تو چلیں آپ کو پتہ چال گیا لیکن اس کے بعد آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ پریورٹی جو ہے وہ آپ کی سیٹ ہے کی نہیں تو پریورٹی سیٹ کرنے کے لیے آپ نے جب اس کو ایک دفعہ جب یہاں پہ آپ نے اس کو آف کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب آف ہوا تو دوسری طرف اس نے کنیکٹ کر دی اس کو تو اب ہمارے پاس یہاں پہ لوڈ چلنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک تو ہماری ریلے ہے وہ صحیح کام کر لی ہے اب میں نے جو بابڈا کو آن کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ زیرو آنا چاہیے اگر آپ کے پاس ون فورٹی فائی ہی آ رہے ہیں جو بھی آپ کے لوڈ چل رہے ہیں وہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو کنیکشن ہے وہ اپوزیٹ ہوئی ہوئی ہیں تو اس میں آپ نے ویری سمپلی ایک ہی کام کرنا ہے کہ جو اس کے کنیکشن ہے وہ آپ نے صحیح کار لینے پھر ایک اور چیز سب سے مین کہ ایک سائٹ پہ آپ نے نیگٹیو دینے ایک سائٹ پہ آپ نے پازیٹیو دینے مطلب لوڈ ہے یا یو پی ایس انورٹر ہے یا اسی طرح جو بابڈا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک سائٹ پہ اس کے پازیٹیو ہے اور ایک سائٹ پہ ایک سائٹ پہ آپ نے پازیٹیو دے دینے اور جسی طرح دوسری سائٹ پہ آپ نے نیگٹیو دے دینے تو یہ تو ایک سمپل سی چیز آپ کو سمجھ آگیا ہوگی اب سب سے مین چیز اوپر والے ہمیشہ لوڈ والے ہوتے ہیں جب آپ اس کو سامنے سے پکڑتے ہیں سیدھا اگر آپ پکڑیں گے اس کی ریٹنگ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی نیشے والے جو ہیں وہ یوٹلٹی کی ہوتی ہیں جو رائٹ لیفٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہوتی ہیں ادھر سورس چاہے وہ جنیٹر ہو چاہے وہ انورٹر ہو یوپی ایس ہو اس کے لیے یہ یوز ہوتی ہیں لیکن یہ کبھی کبھی اپس میں چینج بھی ہو جاتی ہیں چاہے وہ فیکٹری سے کوئی مال فنکشن ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے ایک طفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ نیچے والے جی تو وہ ادھر سورس کی تھی ہیں اور جو رائٹ لیفٹ ہے وہ پرائیمری سورس تھا اس صورت میں آپ نے کرنا گیا انجسٹ وائر کو آپس میں چینج کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے آپ کی جو وابڈا ہے وہ آف ہے تو آپ کے پاس لوڈ آ رہا ہے لیکن آپ وابڈا کو جب آن کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا زیرو آنا چاہیے تو زیرو اگر نہیں آ رہا تو پھر آپ کا سورس میں پرابلم ہے ان کو آپس میں آپ چینج کر لیں لیکن لوڈ والے جو وائر ہے اس کو آپ نے نہیں چھہنا وہ وہیں لگی رہے ان دونوں کا آپس میں چینج کرنا ہے لیکن جو پلس منس ہے اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے ایک اور جو آپ کو چھوٹی وائر نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں میں ڈیٹیل سے پھر کبھی ایک ویڈیو بنا دوں گا لیکن یہ والی جو امپر والی ہے اس کا مین کنیکشن ہوتا ہے ایک چھوٹی ریلے کے ساتھ یہ زیادہ جنیٹر کے ساتھ یوز ہوتی ہے لیکن آپ کا جو اگر آپ کو انویٹر کے ساتھ لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس اگر بڑی ریلے لگی ہوئی ہے تو وہی انف ہے آپ کو چھوٹی ریلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہ آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے اس میں مجھ یقین ہے کہ میکسیم چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی لیکن اگر کہیں پھر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو میرا ورس ایم نبر آپ کے لئے حاضر ہے آپ مجھ سے ہم سے پوچھ لیں اگر وہ بھی نہیں آپ خود ہی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ نے سمپلی کوئی بھی جو چیز ہے اس کی پکچر بنا لینی ہے اور اس ساتھ ایک وائس میسج مجھے ورس ایپ کر دینا اور مجھے بتا دینا کہ ہمیں یہ وارے ڈاؤٹ ہے اس کو کلیر کر دیں کہ میں ان کو کلیر کر دوں گا میرے پاس جتنے بھی ورس ایپ کیوں پر میسج آتے ہیں کالز آتی ہیں تو آجے تک کوئی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کو ریپلائی نہ کیا ہو ان کو بھی ریپلائی کرتا ہوں جو کمنٹ ہیں آپ کو پتا ہے سب کو میں ریپلائی کرتا ہوں تو کوششی میری یہ ہی ہوتی ہے کہ کسی بندے کا جو نقصان نہ ہو اور چلیں انکپمنٹ کا نقصان تو اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی لیکن جو پرسنل جو ایک نقصان ہوتا ہے کسی بندے کو انجری ہو جائے کرنٹ لگنے کی وجہ سے یہ تو وہ اس کا مین سوچ بند ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں آپ نے سب سے پہلے دیکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے تو امیر کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ پر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ